رمضان شہر القرآن سورہ النسا میں رب العزت نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی اے ایمان والو اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لیاؤ عجیب معاملہ ہے رب العزت نے ایمان کے بعد ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے اور اس کا جواب سورہ الحجورات کی آیت نمبر چودہ میں موجود ہے رب العزت کا فرمان ہے قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا بَدْمِيوں نے کہا ہم ایمان لائے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُتِیُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَامَالِكُمْ شَيَّا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ان کو بتا دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے عامال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے دو آیات پر غور فکر کریں تو پتا چلتا ہے کہ ایمان کے بعد ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کو جس کا اقرار تم اپنی زبان سے کرتے ہو اس کو اپنے دل میں داخل کرو اپنے عامال میں داخل کرو ایمان محض تمہاری زبان کا معاملہ نہ رہے تمہاری پوری شخصیت ایمان میں ڈھل جائے جیسے پانی کے اندر رنگ شامل ہو جاتا ہے دوسرے الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کو مزید ایمان بناو یعنی ایمان پلس یہ اضافہ ایمان کیا ہے اور رمضان میں کیسے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے رب العزت کے فرمان سے ہمیں پتا چلتا ہے لی ازدادو ایمانم ما ایمانہم تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کر لیں رمضان میں ایمان اور یقین بڑھتا ہے اس لیے کہ رمضان میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے جو رب کے قریب ہوتا ہے اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ تقویٰ آتا فرماتا ہے جیسا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر سترہ میں فرمایا اور جنہوں نے ہدایت پائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دیتا ہے اور انہیں تقویٰ اتا فرماتا ہے یہ ہدایت کیسے ملتی ہے انسان کو تقویٰ کیسے زیادہ آتا کیا جاتا ہے روزے کے مقاصد بیان کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے لال لکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ تو روزہ بندے اور رب کے ماں بین مضبوط تعلق قائم کرتا ہے یہ روزہ ہے جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے دور ہوتا ہے رمضان میں جب راتوں میں بندہ مومن قیم کرتا ہے تو اس کے دل میں رب کی محبت جاگتی ہے اور اس کی اطاعت کا شوق بیدار ہوتا ہے قیم اللیل کرنے والے کا دل نفاق سے پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں رمضان میں ایمان کس طرح سے مضبوط تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے ایسا درخت جس کا تنہ مضبوط ہوتا ہے اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے پھر جب تلاوت کلام پاک کا سلسلہ دن اور رات میں جاری رہتا ہے تو یہ تلاوت کیسے اثر انداز ہوتی ہے سورہ المائدہ میں رب العزت نے اس کو واضح فرمایا ہے کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا تو آپ دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا وہ پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس پہنچا ہے جبکہ ہم یہ عارضو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے اللہ تعالیٰ انہیں اس قول کے بدلے میں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے یہی بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے کیسے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے کیسے دل کے اندر وہ راسخ ہوتا ہے اور کس ایمان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت حاصل ہوتی ہے کیسے عبدی جنتوں میں بسایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ایمان وہی ہے جو دل میں داخل ہو جائے ہاں ایسا ضرور ہے جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا شمار ایمان والوں میں ہو جاتا ہے لیکن محض یہ لفظی اظہار ہے اور جو ایمان مطلوب ہے وہ دل کی گہرائیوں میں داخل ہو جاتا ہے تب رب کے ہاں قبول کیا جاتا ہے جب ایمان انسان کے شعور کا حصہ بنتا ہے تو اسی کی وجہ سے انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے یہ ایمان کیسے شعور کا حصہ بنتا ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے اور اس کے مقابلے میں میں آجز انسان ہوں یہ اج سے تو انسان کو رب کے آگے ڈالتا ہے کیسے کسی انسان کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہنک لے کیسے یہ تجربہ شخصیت میں ایک زلزلہ پیدا کر دیتا ہے ایک روحانی حلچل ہے آنسوں ہیں کہ اندر کے انقلاب کی تصدیق کرتے ہیں یہ تصدیق نہ ہو تو ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابلِ تبار نہیں ہے اور یہ ایمان کوئی سادہ بات نہیں ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور جن پر ایمان لانے کا حکم دیا اس پر ایمان مجبوری کے طور پر کیا گیا اعتراف ہے اور اس کے مقابلے میں وہ ایمان جس میں آخرت کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں طلب کی جاتی ہیں وہ ایمان دل اور دماغ کی گہرائیوں سے اٹھتا ہے سادت مند لوگ ہیں جنہیں جنت کے عبدی باغوں میں بسایا جائے گا اسی شعور اور ادراک کی وجہ سے جب کبھی اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عظمت کے ساتھ دریافت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری محبتوں کا مرکز بن جاتے ہیں اور اس کی خشیت کے جذبات اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتے ہیں ایسا تب ہوتا ہے جب بندہ قرآن حکیم میں غور و فکر کرتا ہے کائنات پر غور و فکر کرتا ہے پھولوں کا رنگ خوشبو پھلوں کے ذائقے سبھی ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں آپ کی ٹیبل پر آپ کے دسترخان پر جب مزے مزے کے پھل آتے ہیں تو آپ کیا دریافت کرتے ہیں یہی نہ کہ کس علاقے کا پھل ہے اور یہی نہ کہ یہ پھل کون منتخب کر کے لائے ہیں اور کس علاقے میں اچھے پھل ملتے ہیں پھر کیا پایا انتخاب کرنے والے کی بڑائی یا کسی علاقے کی مٹی کی بڑائی پڑائی اس ذات کے لیے ہے جس نے عاموں کو تخلیق کیا کتنے ہی لوگ ہیں جو ظاہری طور پر چیزوں کو پہچان لیتے ہیں لیکن ان کے پیدا کرنے والے کی حقیقت کو نہیں پاتے پھر جب اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے تو زندگی میں تبدیلی بھی نہیں آتی اللہ تعالی کی عظمت کو پہچاننے والے کے دل میں سچا ایمان داخل ہوتا ہے اور جب سچا ایمان کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو شخصیت میں کیسی تبدیلی آتی ہے رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں اور جب اللہ تعالی کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جب کسی کو اللہ تعالی کی عظمت کا احساس ہوتا ہے تو اس کی شخصیت اللہ تعالی کے رنگ میں رنگی جاتی ہے ایسا انسان اللہ تعالی کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے یہ عقیدہ یہ ایمان اس کی پوری زندگی کو ہلا ڈالتا ہے وہ اللہ تعالی کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے پھر اس کا جینا اور مرنا اللہ تعالی کے لیے ہو جاتا ہے اسی لئے تو رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قل انسلاتی ونسکی ومحیایا وما ماتی للہ رب العالمین آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے یہ ہے وہ تبدیلی جو ایمان میں اضافے کے ساتھ آتی ہے اس تبدیلی کے ساتھ مومن کے زندگی خدا رخی زندگی بن جاتی ہے ایمان آمال کے اعتبار سے کم بھی ہو جاتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے جب اطاعت کے کام ہوتے ہیں اللہ تعالی کی فرما برداری کے آمال ہوتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے جب نافرمانی ہوتی ہے تو ایمان کم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی گالی دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے کوئی کسی کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے تو ایمان کھڑ جاتا ہے اور اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے والدین کی خدمت کرنے سے نماز پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے نیت کے ساتھ نیت کا اخلاص نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اضافہ بھی نہیں ہو سکتا اسی طرح مستقل مزاجی کے ساتھ جو دین پر قائم رہتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے اور جو دین کی ذمہ داریوں سے ایک طرف کو ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان بھی کم ہو جاتا ہے جو آمال ایمان اور یقین میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں اس میں سب سے پہلا آمل نماز ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اِنَّ السَّلَتَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبَ مَوْقُوتَ کہ یقیناً نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے جب کوئی وقت کی پابندی کرتا ہے تو اس کے دل کا نفاق جاتا رہتا ہے اور باجمت نماز ادا کرنے سے اور زیادہ خشیت پیدا ہوتی ہے ایسی ہی نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ السَّلَتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یقیناً نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے دوسری چیز جس سے ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے دل کا زبان کا اور انسان کے آزا کا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہنا ہے رب العزت کا فرمان ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا جب کوئی دن کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور سہر کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کسرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح قرآن حکیم کو غور فکر کے ساتھ پڑھنا پھر قرآنی آیات کے زیر سایہ زندگی گزارنا اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا یعنی قرآن مجید کا نفع مند علم حاصل کرنا اس پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے عمل کرنا ایمان میں اضافہ کا سبب بنتا ہے سورہ سوت کی آیت نمبر ٢ونٹی نائن میں رب العزت نے فرمایا جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور فکر کریں اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں تو سبق حاصل کر کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے غور فکر کرنے سے انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھتا ہے اسی طرح سے ایمان میں اضافہ والا عمل نفع مند علم حاصل کرنا ہے رب العزت کا فرمان ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا سورہ طوحہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے آپ کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے علم میں آگے بڑھا دے میرے علم میں اضافہ فرما دے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی سنت آپ کی سیرت کا علم حاصل کرنا ایمان میں اضافہ کا سبب بنتا ہے رب العزت کا فرمان ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معفی مانگ لیجئے اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمل سے پہلے علم کا تذکرہ کیا گیا ہے قول سے پہلے علم کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ایمان میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اسی طرح سے صدقہ کرنا دین کے راستے میں خرچ کرنا ایمان میں اضافہ کا سبب بنتا ہے سخاوت ایمان والے کو کہاں لے جاتی ہے رحمان کے بھی قریب کرتی ہے جنت کے بھی قریب کرتی ہے لوگوں کے بھی قریب کر دیتی ہے اور جہنم سے دور کر دیتی ہے لیکن ہمیں دیکھنا تو یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے کیا ایمان میں بلندی آتی ہے کیا صدقہ کرنے سے انسان کی گجی دور ہوتی ہے ہاں ایسا ہے کیونکہ صدقہ کرنے سے انسان کا دل کھلتا ہے انسان کو سمجھ آتی ہے حق کا پتہ چلتا ہے حق کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہر ایک پر آسانی سے کھل جائے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایمان میں اضافے والا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا اس کی آیات میں غور فکر کرنا رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن کیا وہ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ رمضان کا زمانہ آتا ہے ایمان میں اضافے کا زمانہ ہے رمضان آتا ہے تو دل روشن ہوتے ہیں رمضان آتا ہے تو انسان کی فکر چمک اٹھتی ہے رمضان آتا ہے تو ہر مومن غور فکر کرتا ہے ایسے ہی اپنے ایمان میں اضافے کے لیے جب کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے جب کسی کے دکھ درد میں کام آتا ہے جب کسی بیمار کا علاج کروانے کے قابل ہوتا ہے جب کسی کی مدد کرتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح کچھ صورتوں میں ایمان کم بھی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے مو موڑنا اور اسی طرح سے اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے انسانوں کو اپنا رہنما سمجھنا اور یوں سمجھنا کہ میری زندگی پر میرے جیسے انسانوں کا زیادہ حق ہے یہ ایمان کو ناقص کرتا ہے جب کبھی اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی بندوں کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے پھر شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے وہ اس کو غافل کر دیتا ہے اپنے رب سے زندگی کے مقصد سے اور پھر انسان کی دلچسپیاں گھٹیا چیزوں میں ہو جاتی ہیں اور انسان کی دلچسپیاں ایمانی امور میں کم ہو جاتی ہیں پھر انسان آزا سے بھی گناہ کرتا ہے دل سے بھی گناہ کرتا ہے گناہوں سے پھر دل سیاہ ہوتا ہے تو ایمان کم ہو جاتا ہے جب کبھی کسی کا دل گناہ کرتا ہے تو کیسے خواہشات میں ڈوب جاتا ہے ایسا انسان جب ہاتھ ظلم کرتے ہیں جب آنکھ حرام دیکھتی ہے جب کان فوش سنتے ہیں جب شرمگاہ بہیائی کا ارتکب کرتی ہے جب پیٹ حرام سے بھرتا ہے تو ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے یار حمر رہیمین ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں الہی اس رمضان میں ہمارے ایمان کو کم نہ ہونے دینا اس رمضان میں الہی ہمیں ایمان میں اضافہ کی توفیق دینا الہی ایمان میں اضافہ ہمارا حق ہے ہمی ہیں ہمارے عمال ہیں جس کی وجہ سے ایمان میں کمی آتی ہے اے پاک پروردگار تو ایمان میں اضافہ والے آمال کی محبت اتا فرما دے ان آمال کے لیے توفیق اتا فرما دے اور الہی انہیں قبول فرما لے ہم سے راضی ہو جا تاکہ ہمارے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو اور مضبوطی آئے اللہ پاک ہمیں ایمان کو ایمان پلس بنانے کی توفیق اتا فرمائے ایمان میں اضافہ کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین